موسیقی 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 کے ابت مارجن سے بڑھ کر آنے کے انمانتہ اور وہی آئے ہیں جو ہمارا ایسٹیمیٹ تھا آپریٹنگ فرنٹ پہ بینگ آن اسی پہ نمبر آیا ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہے دیکھئے کروس کرنسی کا ایمپیکٹ ضرور دکھا ہے لیکن کیونکہ جو ٹیکس چینجز ہوئے ہیں یو ایس میں اس نے تھوڑا سپورٹ دیا ہے ان کا جو بی ایف ایتائی کاروبار تھا وہاں پہ پریشر آ رہا تھا لیکن وہاں سے تھوڑا سا ایز آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو مارجن پکچر ہے وہ تھوڑی صدری ہے وہ ایک اچھی بات رہے گی نیٹ نیٹ ابھی جو آکڑے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ اس کو سمپ کریں definitely منافع اتنا نہیں بڑھا ہے جتے بڑھنی کی امیدھی ادھر انکم کا ہیڈ اتنا سپورٹیو نہیں رہا ہے لیکن operating front پہ کمپنی کے مارجن اچھے رہے ہیں وہ ایک اچھی بات ہے دوسرا جو recovery کی بات کی جارہی تھی یو ایس کاروبار میں وہ کہیں نہ کہیں ابھی جا رہی ہے بے شک کوئی میجر لانڈسلائٹ جمپ نہیں آیا ہے بہت ہاں وہ ایک recovery trend جو ہے trajectory جو ہے وہ continue رکھئے چلیے میرے ساتھ بلگ لگ جانکار جوڑیں گے volume growth بھی بتا دوں کہ 1.6% کی volume growth جو ہے وہ TCS نے درج کی ہے بیتی تماہی میں اور operating profit margin جو ہے 25.2% کے ہاں پر کمپنی نے درج کی ہے revenue میں dollar downs میں لبک 1% کی growth جو ہے وہ درج ہوئی ہے ہم بھی یہی expect کر رہے تھے کہ 1% کے آس پاس کی جو volume growth ہے وہ کمپنی ہم آف کے جگہ dollar downs میں جو revenue growth ہے وہ درج کرے گی بلکل اسی طرح پہ یہاں پر results آتے ہوئے نظر آئے میرے ساتھ عویناش گرک شکشتر آج سوی موجود ہیں عویناش جی نمزکار سواغت ہے 30904 کروڑ کا منافع اور bottom line figure ہے 6470 کروڑ کی کیسے لگ رہے ہیں results پہلے take میں سر آپ کو رجل نمبر تو in line ہے میرے خیال سے جو top line اور انومان کا figure آیا ہے وہ میرے خیال سے market کے expectation کو میٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بڑا positive surprise نہیں ہے اور 1% کا جو dollar growth آیا ہے وہ میرے خیال سے in line ہے میرے خیال سے جو management کی commentary رہے گی especially digital اور BFSI space پہ یہ میرے خیال سے market steeply wait کرے گی کیونکہ ابھی جو US کا جو target ہے CY18 کے لیے وہ میرے خیال سے ابھی market sector کرے گا کہ یہاں پہ traction اچھی زیادہ زیادہ جو پر کوئی negative surprise نہیں ہے لیکن market یہ موٹا موٹی یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا ہی number profit میں آئے گا تو i think in line ہم کہہ سب سے number آئے گا انچل بتائیں کچھ اور جو آپ operating profit کی بات کر رہے تھے یا پھر operating performance کی اس کو لے کر کچھ نتیجہوں میں clarity آئی ہے بلکل ہے دیکھیں ایک ایک کر کے آپ کو سارے numbers بتاتے ہیں کمپری کی جو revenues ہیں روپی ٹرم سے تین ہزار تیس ہزار پات سو اکتالیس کروڑ سے گھ بڑھ کر تیس ہزار نو سو چار کروڑ رہی ہے انمان تھا اکتیس ہزار ایک سو کروڑ کا تو قریب قریب سو ہنڈرڈ انٹ ٹو ہنڈرڈ کروڑ کا ویرییشن آیا ہمارے انمان سے تو وہ ایک دھوہ ڈاؤن سائیڈ ڈینٹ ہے دوسرا figure جو کمپری کے operating منافع تھا وہ 7830 کروڑ رہنے کا نمان تھا اس کے مقابلے 7781 کروڑ 7781 کروڑ آیا ہے ساتھی جو منافع ہے جس کے آپ بات کر رہے تھے پہلے رجت وہ اس باری 6460 کروڑ سے بڑھ کر 6545 کروڑ رہا ہے یہ ایک مس رہا ہے بارٹم لائن کے فرنٹ پہ وہ چیز کافی ڈینٹنگ ہوگی کل جب کل جب مارکٹ کھلے گا operating margin آپ آلیڈی بتا چکے ہیں 22.1% سے بڑھ کر 22.2% رہے ہیں جہاں تقریبہ segmental operations کی تو اس بار یہ اچھی revenues generate ہوئے ہیں manufacturing سے وہاں پہ revenues بڑھے ہیں ساتھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا communications, media کاروبار technology کاروبار ہے وہاں سے بھی sales بڑھئے بی ایف ایس آئی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ڈینٹ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بی ایف ایس آئی پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے recovery پوری آج ہو چکی ہے نہیں لیکن ہاں جو وہ recovery trajectory بھی جاری ہے آفی کام باقی ہے لیکن وہ recovery trajectory جاری ہے نیٹ نیٹ اگر آپ sum up کریں گے numbers slightly below estimate ضرور ہیں لیکن اگر کل شہر پہ pressure بنتا ہے اس کا سب سے بڑا کارنہ اور صرف اقلوتہ کارنوں کا جو bottom line منافع میں سوہا ہے otherwise company کے margins more or less in line margins more or less in line ہیں 25.2% کے margin company نے post کیے لیکن ایک اور آکڑا پتا دوں 11.1% IT services کا attrition rate ہے جو TCS نے استعمال میں درج کیا ہے پچھلی تیمہ میں 11.3% تھا تو attrition میں کمی آئی ہے یہ بہتر ایک سنکیت اس کے علاوہ 12,435 employees جو ہے ان کا addition کیا ہے عوی ناش اب یہ ایک کر کے جو آپ آکڑے بتائے 7781 کروڑ کا ہے operating profits ہے آپ کا estimate کیا کہہ رہا تھا ہم اس پر estimate کر رہے تھے الگ-لگ broken houses report کے احثار پر 7830 کروڑ کم سے کم ہونا چاہیے تھا بلکل انفاکٹ operating level پہ میں سمجھتا ہوں کی margin percentage term پہ تو definitely in line ہے لیکن absolute amount میں اگر دیکھے تو تھوڑا سا disappointment ضرور ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ جو net profit level ہے وہ بھی رجل کوئی بڑا نیک positive surprise دیکھا نہیں ہے میرے خیال سے جو روز کی کومنٹری رہے گی وہ کافی important رہے گی اور اگریشن ریٹ میں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ جو improvement آیا ہے اس کا ارمان آلیڈی انیلیس کو تھا تو میرے خیال سے یہاں سے کوئی بڑا top میں کوئی بڑی positive کیا ہے یہ اگریشن ریٹ کم ہونے کے قارن تو ایسا لگنی رہا ہے پہ آگے اگر مارجن میں میرے خیال سے company اگر کہتے ہیں کہ یہ چھوڑی بہت دکھتے کی بات ہوگی تو یہ بھی کافی important ہے چلیے میرے ساتھ اس سمیں سربجید کو اور انجل stock broking سے اس میں موجود ہیں VP research ہے انجل stock broking کے سربجید نمازکار سواگت ہے آپ کا TCS کے نتیجے first take میں دیکھنے میں کیسے لگ رہا ہے ماہم آپ کو دیکھئے overall in terms of volume top line dollar top same expectation expectation ہے جو تھوڑی improvement ہے میرے number سے ایک تو marjor front میں ہے ہمیں تھوڑا dip لگ رہا تھا تو almost better ہے اور net profit growth کیوں on کیوں better ہے اور I think positive part اگر دیکھا جائیں تو overall اگر آپ دیکھیں گے تو in line to better performance ہے but اگر آپ کو main highlight دیکھنے میرے خیال سے volume growth اس quarter کی coming at third quarter I think is good volume growth I think overall اگر اس کو ایک rating دینی ہے تو in line to battery ہے کچھ disappointment جیسا مجھے ایک اچھے نتیجے چلی اچھے نتیجے آپ کہہ رہے ہیں انچال میرے سیوگی سمیس موجود ہیں انچال یہاں پر BFSI segment کو لے کچھ concerns پیدا ہو اگر کل دیکھیں تو قریب قریب 100 سے 1500 کروڑ روپے کا ریوی ڈپ ہوا ہے اگر آپ ان کے کلائنٹ ایڈیشنز کو دیکھیں پانچ کروڑ سے بڑے گراہ جوڑے دو کروڑ ڈالر سے بڑے سات نئے گراہ جوڑے گئے ہیں لیکن جو ان کا سب سے bottom space رہتا ہے 50 لاکھ ڈالر والے cliental space رہتے ہیں وہاں پہ 15 نئے گراہ جوڑے ہیں تو وہ ایک ڈیشنز ہے ڈالر اس میں کمپنی کو پریشانی نہیں ہے ڈالر 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 نے پیدی کمنٹ کی میں کہا تھا کہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کس میں stability آئے گی اگر کچھ growth نہ آئے تو میرے جو upcoming segment میں ڈیٹیل ہے اس میں turn around ہویا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس quarter دکھ ڈیٹیل اور BFS میں تھوڑا turn around دکھے گا BFS ڈیٹیل اور ڈیٹیل still are ڈیٹیل رہے ہیں اور third quarter ناکلی is not a good quarter اس میں ڈیڈسٹری trend آپ نہیں ڈیس کر سکتے ہیں اس کے آپ کو first quarter again wait کرنا پڑے تو میرے جانتے third quarter ہونے کے بعد جو ایک lean quarter اس میں اچھے اچھا ریز ہے اس سے زیادہ ریز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے انچل یہ جو بات ہو رہی ہے quarter 3 عام طور پر lean quarter ہوتا ہے کیونکہ furloughs ہوتے ہیں ساتھی ساتھ employees ہوتے ہیں وہ چھوٹیوں پہ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک impact پوری IT انڈسٹری کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے نتیجے جو وہ اتنے زیادہ خراب بھی نہیں کہہ سکتے پر یہ جو volume growth آئی ہے 1.6% کی 3 سال میں سب سے بہتر ہے بلکل رجا صرف volume growth نہیں میں اگر اگر آپ ان کی digital growth کو دیکھیں 22.1% کی اور اس باری کمپنی نے اس quarter میں largest ever deal سائن کی دیج کار رہا تھا کلائنٹ ایڈیشن ہونا شروع ہوا ہے ہاں دیفنیٹلی اس quarter میں کیونکہ employees off پہ جاتے ہیں وہ ایک ضرور issue رہا ہے لیکن Q4 FI19 کے روڈ ماب دکھ رہے بی FSI میں کلائنٹ آ رہے اور صرف بڑے کلائنٹ سے نہیں چھوٹے کلائنٹ بھی کمپنی کے ساتھ واپس آ رہے ہم عویناج جی اب ایسے میں یہ TCS کیونکہ دیکھیں یہ تو ریکارڈ ستروں کی لیول کے آس پاس کی اور سب سے بڑی مارکٹ کی ہے اس کمپنی کے آئیٹی سیکٹر کی تصویر بھی بدل سکتی ہے کل اب جب مارکٹ اوپن ہوں گی تو انفوسیس کے نتیجے بھی ہیں اوپر سے فیر ویلیو کیا ہوگی TCS کی آفٹر ریزرز عویناج جی عویناج سن پا رہے مجھ چلی لگتا کہ یہاں پر فون ڈسکنیکٹ ہو گیا سرب جی آپ بتائیں فیر ویلیو exactly چلی چلی کیا سب ٹو ٹو اگر میں یہاں سے مطلب لگ بھگ 11 سے 12% تک کا افسر لیکن سرب جی دیکھئے جو ڈیویس میں ٹیس پر ہائیں جس میں 35% سے گھٹ کر 21% کی در ہو گئی ہے اس کا امپیٹ کچھ ہوگا ہاں ہاں دیفنیٹی ہوگا بکانیٹ کمپنی کا بزنیٹیویس سے لیکنٹ ہے ہاں دیفنیٹی ہوگا بکانیٹ کمپنی کا جو گرمیس کی مکس کیا ہے موسٹ بھی زیادہ بینفیٹ انفرسز کو ہوگا بکرز ان ٹامس او جوگریفک لینٹ انفرسز دارچ کیاپس میں جو ہے وہ کافی اسے ریجن سے بزنس کرتا ہے تو ایٹھنک بیٹس بینفیشری از انفرسز بیٹس 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 اوکی رائٹ سلام جی تاکری سوال اس کے بعد میں سچرچہ کو یہاں پر روکوں گا یہ ابھی منجمنٹ بریفنگ ہونے والی تھوڑی در میں top 3 points جو آپ سننا چاہیں گے مینجمنٹ سے آنے والے سمیہ کے outlook کو جوڑ کر top 3 points ہے ایک تو macro environment BFSI is another one and third one is if they can give a color to the next more than that macro environment BFSI segment سے کمپنی کیا سمجھتی ہے آنے والے سمیہ کے لئے کیا کچھ growth trajectory ہو سکتی ہے اس پہ کڑا فوکس رہے گا ابھی تھوڑ در میں میڈیا بریفنگ بھی ہو جائے گی بہت شکریہ سردبیت آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ کے حساب سے جو results ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے disappointing نہیں ہیں حالانکہ Q3 میں آپ کو بتا دو کہ عام طور پر lean season ہوتا ہے IT کمپنیوں کا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے crop production نہیں کہا جا سکتا volume growth زبردست دیکھنے کو ملی ہے quality market پہ چرچہ شروع کرتے ہیں میرے ساتھ برین وکیل جی جوڑے ہیں اور جائے پرکاش گپتہ جوڑے ہیں اور وہ آپ کے سوالوں کے اوپر advice دیں گے پہلے viewer بھی جڑ چکے ہیں دینیش جی اس سمع لائنٹ میں موجود ہیں دینیش جی نمسکار دینیش جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا سوال پوچھئے سر ہاں سر نمسکار سر میرا سوال یہ ہے کہ گوانر شیر اور جیرے پہ جانا چاہتا تھا سر کہ کل جب market open ہو تو گوانر شیر جو فروری contact ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اور مارس کا جو جیرہ ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے سر آج جو آپ نے 400 روپے پر گوانر بھائی کرنے کے لئے گاتا اور 335 روپے کا ایسر تھا وہ تو سر آج exit ہو گیا فروری contact میں بہر پہ نا in fact جو calls آ رہی تھی وہ بہت تیزی کی آ رہی تھی لگاتار بار بار جن سے بھی بات کر رہا تھا آج آج dip کر گیا definitely dip کر گیا اور جیرے پہ جیرے پہ بھی آپ تیزی بنا کے بیٹھیں گیا جیرے پہ جیر سکتے ہیں آچھا بیرین وکیل جی میرے ساتھ سے موجود ہیں بیرین جی نمسکار یہ گوار سیڈ میں ایک دم سے بیکوالی ہوئی ہے سر آج ایک دونوں کا outlook چاہیے کل بازار جب open ہوگا تو اس پہ کیا کیا جائے جیرہ اور ساتھ ساتھ گوار سیڈ گوار ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹالی بھی لیٹل بیٹ اور بوٹ ہے تو جو کمجور لوگوں کا پروفیٹ بکنگ جس کو ہم ریٹیل بولتے ہیں نے ڈیٹ اٹر ٹائپ کے ان کا پروفیٹ بکنگ آیا ہے پٹ ابھی بھی اس کا مین ٹرینڈ ہے وہ ابھی بھی مجھے افسائیڈ لگ رہا ہے زیادہ ڈاؤنسائیڈ نہیں لگ رہی ہے جیرہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنیوری کونٹرکٹ تیریفک اوہر ویلیوڈ لگ رہا ہے یہ جو بیک ویڈیشن ہے چارہ جار روپیا کا یہ سرسٹینیبل نہیں ہے یہاں میں مارچ میں پرٹیکلر ہلکا سا بولیش ہوں اپریل میں بھی بولیش نہیں ہوں اور جنیوری میں بھی بولیش نہیں ہوں چلیے ٹھیک ہے پر ایکزاکٹل لیول بتا سکتے ہیں جیرہ کا کیا آتا ہو وہ نظر آئے گا سر بھرین جی سپیسیفک مارچ کنٹرکٹ میں میں سولہ اٹھ سو سولہ نو سو پر بائنگ پریفر گروں گا سولہ پانچ سو کامیرہ سٹو پلوس رہے گا اور سترہ جار دو سو سترہ جار چار سو کے بیچ تارگیٹ رہے گا ٹھیک ہے آکاش جی سے بات کرتے ہیں آگرہ سیب لائن پر موجود ہیں آکاش جی نمسکار نمسکار سر جی سوال سوال پوچھے سوال پوچھے ٹھیک ہے چل رہو نا مرد چل رہو, جی چل رہو مت پلوس خرید است آپ دونوں پوزیشن پر بنے رہیے 193 کا سٹاپ لوس رکھئے آپ اینجی پر 183 182 تک آتا ہے تو آپ پروفیٹ بوک کر سکتے ہیں جہاں تک کوپر کی بات ہے آپ 456 کے سٹاپ لوس سے بنے رہیے 463, 464 پر آپ پروفیٹ بوک کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے 456 کا رکھئے کوپر پر سٹاپ لوس تیزی میں ہے تو اس میں بیٹھیں اس کے لابہ اینجی پر اگر بیچ کے چل رہے ہیں تو 193 کا سٹاپ لوس لگایا ہمٹی پوزیشن کو ہول کر سکتے ہیں چلے سی بیچ میرے ساتھ راحل جی جڑے ہیں مدھے پردیش سے راحل جی نمسکار راحل جی ٹی وی کی والم میوٹ کر کے ہم سے ڈائریکٹیف اون لائن پر بات کیجئے سر آجیت جی کے امید ہے سر بیرین جی بتائیں سویا بین پر آؤٹلوک کیا ہے لگتا ہے کہ یہاں سے تیزی بنے گی اب سویا بین تھوڑا روٹنا چاہیے کیونکہ کافی رنہ پایا ہے کاریبا چاہ سو روپیا کا رنہ پایا ہے بوٹم سے یہاں تھوڑی ہلکی سی پروفیٹ بوکنگ دکھ رہی ہے نائی بائنگ بھی تھوڑی کم ہوئی ہے بھر بھی گورنمنٹ کا جو سپورٹ آپریشن چل رہا ہے ایڈیبل آئیل پرائز میں بھی شاید ڈیوٹی بٹے گی تو سویا بین کا کرش مارجن پوزیٹیو ہونے کے قارن بائنگ اور ڈیپس پریفر کریں گے آچھا میرے ساتھ نیہ جی جڑی اب ان دور سے سوال پوچھنے کے لئے نیہ جی نمسکار سواغہ تھے سن پارے ہیں مجھ کو تا اپنا سوال پوچھئے جی سر گوڈیوننگ سر گوڈیوننگ سر مجھے ایک آپر میں سوال کرنا تھا کہ میرا پورٹ 54 پر شارٹ ہے آپر آچھا اور میں کچھ لیول ایسے آ سکتے ہیں کہ پورٹی تک یا پورٹی وان کے ہے کہ چار سو اکتالیس چار سو پہنتالیس تک کی رینج کوپر پکڑے گا ٹوٹ سکتا ہے کہ یہ کونڈی ٹوٹ سکتے گے کیونکہ شارٹ پوزیشنز پڑی ہے اور جو پوالی کا لیول ہے وہ 454 وہاں سے تو چل پڑا کوپر کوپر کافی ٹریکی چل رہا ہے اس کی جو رینج ہے وہ کافی ایکسپانڈڈ ہے یہاں میں فیلال ایسا مانوں گا کہ ان کو 461 کا سٹریک سٹاپلوس رکھنا چاہیے ایوینچولی مارکٹ کو میں 470 کے اوپ اور 490 تک دیکھ رہا ہوں بٹ یہ سوئنگ کافی بڑھے رہے گے اور جو رینج رہے گی وہ 50-50 روپی کی رینج رہے گی تو یہ رینج بہت بڑی ہے اگر آپ نے پوزیشنز بنائی ہے تو آپ کو سٹریکٹلی سٹاپ لوس فالو کرنا ہوگا 461 کا بیکوالی کی پوزیشنز میں بات کر رہا ہوں اس کے لئے 461 کا سٹریکٹ سٹاپ لوس ہے فیلحال تو یہاں پر تیزی بنی ہے اپنی پوزیشنز پر سٹاپ لوس لگا کر ہولڈ کر سکتے ہیں چلے اسے بیچ سریندر جی گوالی ارسے لائن پہ ہیں سریندر جی نمازکار سوال پوچھے کتنا بولا آپ نے کتنا لیول 21,000 بیرینج 21,000 جاتے دیکھتے ہیں کورٹن کو شورٹ ٹرم میں شورٹ ٹرم میں مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی سپلائی سیڈ کافی کمجور ہے اور آئیس مارکٹ نیورک کوٹن لگا دار بڑھ رہا ہے نیورٹرم 21,000 قوائٹ پسیبل ہے فیرلی ایچیو بل لگ رہا ہے مطلب مطلب کیا یہ شورٹ ٹرم کتنا شورٹ ٹرم ایک مہینہ مانے کہ کوٹن کی قیمتیں کس دار کے پار دکھائے دیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آد دو ویک میں آجانا جائیے کیونکہ آئیس کا اسپنیش مارا 83 84 کا ہے تو آن بیجیز یہاں سے کوٹن ابھی بھی 500-600 روپی کی گنجائش وہ آسانی سے 500-600 روپیہ ایم سی ایکس بڑھے گا چلی ٹھیک ہے ویجے جی مدھے بردیس الائن پر موجود ہیں اپنا سوال پوچھنے کے لیے ویجے جی نمسکار نمسکار سر پھر بھی جی پرکار جی سے پوچھ لوں جی پرکار جی بتائیے چاندی کے بھاو کہاں پر دیکھتے ہیں کس لیول پر ری انٹر یا پھر خرید کر کے چل سکتے ہیں یہ بتائیے آپ 38-500 کے آس پاس میرے خیال سے فیزیکل میں آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اور آپ کا ہے تو سال بھر ہول کریں مجھے لگتا ہے 46-47 thousand year end تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں بیرن جی آپ کے حساب سے چاندی کا صحیح سطر کیا ہے کھرید کے لیے کون سا ایسا لیول ہوگا جو چاندی پر بہت اٹراکٹیب لیول ہوگا کہ وہاں پر آپ ری انٹر کریں یا پھر فریش پوزیشن بنائی جا سکتی اگر فیزیکل کسی کو بائنگ کرنی یاد میں کرنٹ لیول سیٹ سمجھتا بہت شکریہ بیرن جی آپ کا میرے ساتھ جڑنے کے لئے اور جی پرکاش جی آپ کا میرے ساتھ جڑنے کے لئے اور کومنٹی مارکٹ پر آؤٹلوک شیئر کریں